بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹس کے کہنے پہ بورڈ کے پوائنٹ آ ویو سے امپورٹن لانگ کوئسن پوری بک کے بتانے والے ہیں اور اپنا پوائنٹ آ ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میری چھٹی حص کیا کہتی ہے کہ کس چپٹر میں سے لانگ آئے گا اور کس چپٹر میں سے نومیریکل آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھنے والے سٹوڈنٹس اپنی بوک کو اپن کریں اور ساتھ ساتھ ان کو انڈرلائن کرتے جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی چپٹر نمبر ٹویلو سے تو چپٹر نمبر ٹویلو ٹویل پوائنٹ وان کولمزلا یہ ٹوپیک آپ کا سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے تو اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہمارے سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ جو امپورٹنٹ لانگ کوئیسٹن چپٹر نمبر ٹویلو میں سے بن سکتے ہیں ان کو آپ لوگ انڈرلائن کر لیں تو پہلا لانگ کوئیسٹن ہے جی الیکٹرک فلکس کا لیکن الیکٹرک فلکس میں آپ نے یہ جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے الیکٹرک فلکس تھرو آز سرفیس انکلوزنگا چارج یہ آپ کا لانگ کوئیسٹن ہے لیکن امپورٹنٹ لانگ کوئیسٹن نہیں ہے اس کے بعد ہے جی گوزیز لاغ تو گوزیز لاغ کے اندر یہ جو سیکنڈ اپلیکیشن آ رہی ہے سیکنڈ اپلیکیشن ہے جی الیکٹرک انٹنسٹی دیو ٹو این انفینائٹ شیٹ آف چارج یہ بہت امپورٹنٹ لانگ کوئیسٹن ہے اگر مجھ سے پوچھیں تو اس چپٹر میں سے اگر لانگ بن سکتا ہے تو ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہی والا لانگ آئے گا الیکٹرک انٹنسٹی دیو ٹو این انفینائٹ شیٹ آف چارج اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی الیکٹرک انٹنسٹی بیٹو اپوزیٹلی چارج پیرل پلیٹ یہ لانگ کوئیسٹن ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اس چپٹر کا لانگ کوئیسٹن ہے الیکٹرک پوٹنشل اٹا پوائنٹ دیو ٹو پوائنٹ چارج یہ امپورٹنڈ لانگ کوئیسن ہے یہ امپورٹنڈ لانگ کوئیسن ہے اور اس کا سیکنڈ نیم آپ یاد رکھیں ایبسیلیوٹ پوٹینشل ایبسیلیوٹ پوٹینشل کورڈ اگر آپ کو لانگ میں نظر آئے تب بھی یہی آپ کا لانگ کوئیسن ہوگا تو یہ امپورٹنڈ لانگ کوئیسن ہے اس سے نیکس چلتے ہیں جی ہمارے پاس چارج اون اینڈ الیکٹران بائی میلی کونز میتھرڈ یہ بھی آپ کا اس چپٹر کا لانگ کوئیسن ہے اس کو بھی انڈر لائن کریں اس سے نیکس آپ کے پاس ایک اور لانگ کوئیسن ہے جی کپیسٹنس آف پیرلل پلیٹ کپیسٹر یہ بھی امپورٹنڈ لانگ کوئیسن ہے اس کو انڈر لائن کریں یہ امپورٹنڈ لانگ کوئیسن ہے اس سے نیکس ہمارے پاس لاسٹ میں ایک لانگ کوئیسن ہے اس چپٹر کا وہ ہے جی اینرڈی سٹورڈ این اگ کیپیسٹر تو یہ چیپٹر نمبر ٹویل کے لانگ کوئیسن اور امپورٹن لانگ کوئیسن تھے اب آتے ہیں جی چیپٹر نمبر تھرٹین میں چیپٹر نمبر تھرٹین میں جو آپ کا پہلا لانگ کوئیسن ہے ویسے تو احمزلا بن سکتا ہے لیکن آپ اس کو رہنے دیں اتنا زیادہ آپ سے نہیں ہوگا آپ ایسا کریں اس چیپٹر کا جو پہلا لانگ کوئیسن انڈر لائن کریں گے اور امپورٹن لانگ کوئیسن ہے وہ ہے جی ریزیسٹی ویٹی اینڈ اٹس ڈیپنڈنس اپون ٹیمپریچر تو یہ اس چیپٹر کا امپورٹن لانگ کوئیسن ہے اس کو انڈر لائن کریں اور یہ ٹیبل ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس سے نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوئیسن ہے جی اس چیپٹر کا یہ الیکٹرک پاور اینڈ پاور ڈیسیپیشن اس میں سے آپ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنیں گے اس کو آپ لانگ کے پونٹ آگیو سے تیار نہ کریں لانگ کوئیسن ہے جی الیکٹرو موٹی فورس اینڈ پوٹنشل ڈیفرنس یہ آپ کا لانگ کوئیسن ہے سیکنڈ لانگ کوئیسن ہے اس چیپٹر کا جس کے اندر میکسیمم پاور آؤٹپوٹ بھی شامل ہوگی اس سے نیکسٹ ایمپورٹنٹ لانگ کوئیسن ہے جی کرچوفز رولز تھرٹین پوائنٹ ہے نائن والا ٹاپک ہے کرچوفز رولز فرسٹ رول اور سیکنڈ رول فرسٹ رول ایمپورٹنٹ ہے تو یہ دونوں ہی آپ کریں گے تو یہ ٹاپک بھی بورڈ کے پوائنٹ ایو سے اس چیپٹر کا ایمپورٹنٹ لانگ کوئیسن ہے اگر چیپٹر تھرٹین میں سے لانگ بنتے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کرچوفز رولز کے اور ایٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ اگر اس چیپٹر سے لانگ آتا ہے تو وہ آپ کے پاس ہے جناب ویڈ سٹون بریج یہ ہمارے پاس نیکسٹ اوپک آگیا ویڈ سٹون بریج تو میرے لحاظ سے ایٹی پرسنٹ اس کے چانس ہے کہ اگر اس چیپٹر میں سے لانگ آتا ہے تو اس میں سے وہ ویڈ سٹون بریج کے چانسز زیادہ ہیں اور سیونٹی پرسنٹ ہے کہ آپ کے کرچوفز رولز میں سے آ سکتے ہیں تو یہ دو بہت امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے اس سے نیکسٹ اس چیپٹر کا لاسٹ امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے جی پوٹینشیو میٹر اس کو بھی انڈر لائن کریں نیکسٹ چلتے ہیں جی چیپٹر نمبر فورٹین کی طرف چیپٹر نمبر فورٹین میں آپ کا فرسٹ لانگ کوئسن ہے اس کو انڈر لائن کریں یہ آپ کا لانگ کوئسن ہے اور اس سے نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس ایمپیئرز لا اینڈ ڈیٹرمنیشن آف فلکس دینسٹی اس ایمپیئرز لا کے اندر یہ آپ کو وہ کہے گا کہ اس کو ڈیفائن کریں لیکن اسی ٹوپی کے اندر یہ آپ کا امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے جس کی آپ ہیڈنگ مینشن کریں گے فیلڈ ڈیو ٹو اکرنٹ کیرنگ سولینائیڈ تو یہ اس چپٹر کا امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے اس کو انڈر لائن کریں اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بہت امپورٹنٹ فورس اور موونگ چارج اور مگنیٹک فیلڈ یہ بھی بہت امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے بورڈ کے پوائنٹ آویو سے اس سے نیکسٹ ہمارے پاس جی امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے determination of E by M Of an electron یہ بھی امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے انڈر لائن کریں اس سے نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوئسن ہے جی cathode ray oscilloscope یہ بھی امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے اس سے نیکسٹ اس چپٹر کا امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے ٹار کون اکرانٹ کیری انگ کوائل یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چپٹر میں سے اگر لانگ کوئسن بنتا ہے تو ایٹی پرسینٹ چانسیز ہیں کہ وہ آپ کا یہی ٹاپیک ہے ٹارک ہونا کرنٹ کیرین کوائل ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا امپورٹن لانگ کوئسسن ہے اس کو ہر حال میں آپ نے کر کے جانا ہے تو یہ تھا جی چیپٹر نمبر ہمارے پاس ہے فورٹین اور اب ہم چلتے ہیں فیفٹین کی طرف تو چیپٹر نمبر Tamara 15 میں Induced EMF and Induced Grant یہ بھی لانگ کوئسسن ہے لیکن اس کو آپ رہنے دے اس کو تیار لانگ کے پوائنٹ ویو سے نہ کریں آپ آجیں جی اس چیپٹر کا جو فرسٹ امپورٹن لانگ کوئسن آپ انڈرلائن کریں گے وہ ہے Motional EMF Motional EMF کو انڈرلائن کریں اور اس سے نیکسٹ آپ آجیں ostat like law and induced EMF یہ ٹپیک اس چیپٹر کا امپورٹن لانگ کوئسن ہے 70% چانس ہے کہ اگر اس چپٹر سے لانگ آتا ہے تو پھر وہ یہ ہی دے گا فردیز ل因ڈ انڈیوز تی ای 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 ا او اچھا یہ میں اپنا پوائنٹ او ویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ان کے آنے کے چانسز زیاد ہیں اگر نہ ہیں تو پھر آپ نے ہال کے اندر بیٹھ کے گالیاں نہیں دینا صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ میں آپ کو اپنے پوائنٹ او ویو سے important long question بتا رہا ہوں کہ میری چھٹی حصہ یہ کہتے ہے کہ اس chapter سے اگر long بن سکتے تو اس کے زیادہ chances ہیں تو اس طرح سے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ صرف کر کے چلے جائیں important long اور آگے جائیں تو وہ والا long question آپ کو نظر نہ ہے اور آپ پھر وہاں پہ بیٹھ کے گالیاں دیں بلکل بھی ایسا نہیں کرنا تو اس سے next ہمارے پاس اس chapter میں جو long question ہے وہ ہے جی mutual induction یہ بھی آپ کا long question ہے اس سے next ہمارے پاس اسی chapter کا important long question آنے والا ہے جی self induction long question ہے لیکن اس کو بھی انڈرلائن کر لیں important long question ہے آپ کے پاس energy stored in an inductor 80% chances ہیں کہ اس chapter میں سے یہ والا بھی long بن سکتے ہیں 70% پہ کون سا بتایا جی faradays law and induced EMF اور 80% اس long کے chances ہیں اس سے next چلتے ہیں جی ہمارے پاس اسی chapter کا last important long question ہے alternating current generator اس کے بھی 80% chances ہیں 80 والے confirm ہی سمجھیں 80 میں اسی لئے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر یہ long question نہ ہے تو آپ کہیں کہ سار نے 80% کہا تھا 100% نہیں کہا تھا لیکن آپ 80 والوں کو ہر حال میں تیار کر کے جائے گا اس سے next ہم چلتے ہیں جی chapter number 16 کی طرف chapter number 16 میں آپ کا جو first long question ہے وہ ہے جی AC through a capacitor AC through a capacitor بہت important long question ہے یہ بھی 80% والے میں اس سے next ہمارے پاس ہے AC through an inductor یہ بھی آپ کا important long question ہے AC through an inductor اس سے next چلتے ہیں جی آگے ہمارے پاس long question ہے RC and RLC series circuit یہ بھی آپ کا long question ہے اس کو بھی underline کریں اس سے next ہمارے پاس ہے جی important long question RLC series circuit جس کو series resonance circuit سے بھی لکھا گیا ہے تو یہ والا بہت important ہے اس chapter کا important long question ہے اس کو underline کریں اور اس سے next ہمارے پاس اس chapter کا important long question ہے three phase AC supply ملتان بورڈ میں three phase AC supply بہت دفعہ چکے ہیں تو یہ three phase AC supply بھی 80% میں ہی آئے گا اور اس کو بھی آپ underline کریں important long question ہے تو یہ تھے اس chapter کے important long question electromagnetic waves long question بن سکتے ہیں اور اس میں mathematical آپ کی بک میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن میں نے اس کا proof بھی کرایا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ long کے point of view سے تیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن important long question نہیں ہے یہاں سے MCQ زیادہ بنتے ہیں اس graph سے اس table سے اس سے next ہم چلتے ہیں جی chapter number 17 کی طرف 17 میں آپ کا first important long question ہے جس کا name ہے جی سٹرین energy and deformed materials یہ آپ کے اس chapter کا important long question ہے بہت important ہے اس کو آپ underline کریں اگر اس chapter میں سے long آتا ہے تو زیادہ chances اسی long question کے ہیں اس سے next ہمارے پاس long question ہے اس chapter کا یہی والا یہ جی آپ کے پاس ہے electrical properties of solids جس کے اندر آپ energy band theory بھی mention کریں گے اور اس کے بعد insulator conductor semi connector ان کی diagram بنا کے ساتھ ان کی ایک paragraph کی theory لکھ دیں تو یہ important long نہیں تھا long تھا اب ہمارے پاس second important long question ہے super conductors یہ بہت دفعہ board میں آ چکا ہے super conductors اور last میں ہمارے پاس اس chapter کا third important long question ہے hysteresis loop جو ہے یہ بھی اس chapter کا important long question ہے تو اس chapter میں three important long question تھے اب چلتے ہیں chapter number 18 کی طرف تو chapter 18 میں سب سے پہلے آپ کے پاس long question ہے half wave rectification اور اسی کے ساتھ full wave rectification یہ آپ کے long question ہے اس سے next important long question ہے آپ کے پاس transistor as an amplifier یہ important long question ہے اگر اس chapter میں سے آتا تو 80% chances ہیں کہ یہی long آئے گا transistor as an amplifier اور اسی کے ساتھ 80% میں ہمارے پاس دو chapter کے اور long question ہے اور دوسرا ہے non inverting amplifier تو اس میں تین important long question ہے transistor as an amplifier اور دو یہ والے operational amplifier as inverting and non inverting تو اس chapter میں total four long question آپ کو بتائیں جس میں سے three بہت important ہے آگے چلتے ہیں chapter number 19 میں chapter number 9 میں سب سے پہلا long question black body radiation black body radiation یہ long question ہے اس میں وہ جو آپ سے heading mention کرے planks کی کرے یا پھر آپ اس کے بعد ویس کی کرے تو جو آپ کو question میں بتائے گا وہ ہی آپ نے لکھ نہ ہوگا otherwise اگر وہ detail note کہتا ہے تو پھر آپ پورا لکھیں گے تو یہ آپ long question important لان 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 نہیں ہے جو important بتا رہا ہوں وہ اپنے ہر حال میں کر کے جانے ہے اس chapter کا بہت important long question ہے photo electric effect اس سے next ہمارے پاس اس chapter کا important long question ہے جی یہ important نہیں تھا long تھا لیکن important ہے last میں ہمارے پاس hyzenberg uncertainty principle یہ بہت important ہے تو اس chapter کے اندر ہمارے پاس three important long question تھے number one photo electric effect number two compton effect number three uncertainty principle chapter number 20 کی طرف چلتے ہیں چیپٹر number 20 میں سب سے پہلا important long question ہے آپ کے پاس quantized radii اس کی ساری derivation ہوگی mathematical اس کو آپ نے complete کرنا ہوگا with suitable diagram تو یہ آپ important long question ہے quantized energies یہ بھی آپ کا important long question ہے اس سے next ہمارے پاس اس chapter کا important long question ہے x rays یہ پہ انڈرلائن کر لیں inner shell transition and characteristics of x rays تو یہ آپ کا بہت important long question ہے اور اس next اس chapter کا important long question ہے جی ہمارے پاس laser یہ بھی اس chapter کا بہت important long question ہے اگر اس chapter میں سے long مگاتا ہے تو زیادہ chances ہیں کے laser آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس chances x rays کا تو یہ دو آپ نے ہر حال میں کر کے جانے ہے تو یہ تھی جناب آپ کے پاس اس chapter کے important long question اور last میں ہمارے پاس chapter number twenty one کے long question ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا long question آئے گا mass defect and binding energy تو یہ ہے آپ کے پاس پہلا important long question mass defect and binding energy اس کو اپنے حال میں کر کے جانے اگر آپ twenty one chapter کے long کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا important long question تھا اس سے next ہمارے پاس ہے second long question اس chapter سے half life long question اور third میں ہمارے پاس اس chapter جو important long question وہ ہے جناب آپ کے پاس wilson cloud چیمبر یہ آپ کا third important long question ہے اور number four پہ جو آپ کا long question ہے جی ایم کاؤنٹر اس کو بھی انڈر لائن کریں اور اس کے last میں ہمارے پاس اس chapter کے last میں جو long question ہے solid state detector تو اس chapter کے میں آپ کو five long questions بتائیں half life mass defect and binding energy اور three detectors تو ان five long questions میں سے اگر زیادہ دیکھا جائے تو جس کے چانسی زیادہ ہیں 80% 90% تو وہ میرے حساب سے mass defect and binding energy ہے تو یہ تھے سٹوڈنٹ آپ کی book کے important long question آپ سٹوڈنٹ آپ کお mass ی ل چ ہی کریں